ہیلو دوستوں آپ سبی کو جائے مسیح کی شعبت کیا جاتا ہے ایک اور نئے بیڈیو میں رات کی پرانہ بسواس کی پرانہ ایک بار پھر سے مرات کی پرانہ کے ساتھ اپنے ستویں ہیں پیتا پرمیسور کا دھنوات کرتے ہیں جو یہ سو مسیح نے ہم سبی کو سامان کے رکھا ہے جیویت رکھا ہے سترکچیت رکھا ہے اپنے پانکوں کے آن میں چیپا کے رکھا ہے میرے پیتا اس کے لئے پیتا آپ کا دھنوات کرتے ہیں میرے پریجنہ اپنے دکھ میں ہو تکلیف میں ہو بیماری میں گرست ہو آج آپ کو کسی منس سے نہیں بتانا ہے آج آپ کو پرمیسور سے بتانا ہے آج آپ کو اس مہان پرمیسور سے بتانے کی ہو سکتے ہیں جو مہان پرمیسور ہے جو راجعہوں کا راجعہ ہے جو پربوں کا پربوں ہے جو سہناوں کا یہوہ ہے سرشتی کرتا مالک ہے جو ییسو مسیح نے ہم سبھی سب سے نا پریم کیا اس نے کوڑے کھائے مار کھائی بیشتی سہا دکھ سہا درد سہا اس کے ہاتھوں پر میں کلے ٹوکے گئی میری پریشن صرف صرف ہم سبھی کے خاتر جو سجا ہم صحیح مانو چار تکو ملنے والی تھی وہ سجا ییسو مسیح نے اپنے اوپر لیا اپنے اوپر ییسو مسیح نے ہم سبھی کا بوجھ اٹھا لیا جو پاپ کا بوجھ تھا گناہ کا بوجھ تھا بیماریوں کا بوجھ تھا کرج کا بوجھ تھا ایسو مسیح نے اپنے اوپر لیا میری پریشن جرہ سوچو سوچو میرے بھائی اس بات کو گھرائی سے سوچ کر دیکھو آج بھائی بھائی کا قتل کر دیتے ہیں دان دولت کے چکر میں جائجاد کے چکر میں ارے جرہ سوچو آپ کے لئے کون کھوڑے کھائے گا کون مار کھائے گا کون بستیس آئے گا کون موقع پر تھکوائے گا کون منتلس کھوڑے لگوائے گا کون کے لئے تھکوائے گا جرہ سوچ کر دیکھو میری پریشن آپ ایک بار گہرائی سے سوچ کر دیکھو ارے اس پرمیشور کا یاد کر لو جو سرشی کرتا مالک ہے جو یسو مسیح خود پرمیشور جو منس کا روپ دھانڑ کر کے اس پردوے پر آیا دیس سال کی عمر میں اس نے دکھ تکلیف میں گجار دیا صرف ہم سبھی کے کھاتے تھے لوگ کہتے ہیں پرمیشور ہماری پراتناؤں کو نہیں سنتا ہے سائد پرمیشور مجھے بچہ نہیں دے گا سائد میری بیماریاں نہیں جائے گی سائد گلٹیاں پتھریاں نہیں جائیں گی لوگ یہاں پر سندے کر لیتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں پرمیشور ہماری پراتناؤں کو نہیں سنتا ہے ارے کیسے سنے گا آپ کے آگے تو پتھر رکھا ہوا ہے آپ کے آگے تو کڑا کھدا ہوا ہے اور بولتے ہو پرمیشور ہماری پراتناؤں کو نہیں سنتا ہے ارے اپنے آپ کو جاج ہو ارے جاج کے دکھ ہو کہ مجھ سے فاپ تو نہیں ہو رہا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہی ہے کوئی گلٹی تو نہیں ہو رہی ہے میرے پریزنوں یا سائد کی پستک ون سٹر دیا میں لکھا ہوا ہے صاحب صاحب تمہارے پاپ کے کرڑ تمہارے ہتیا کے کرڑ پرمیشور کا مہوں ایسے چھپا ہے کہ وہ تمہاری نہیں سنتا ہے وہ چند صاحب صاحب بتاتا ہے تمہارے جو پاپ ہیں جو بیبی چار ہیں جو گناہ ہیں وہ پرمیشور کی نجر میں صاحب صاحب بنے ہیں صاحب صاحب دکھائی دیتے ہیں ییسے مصر نے کہا تم نے پاپ کو گناہوں کو انہیں چھوڑو میرے سامنے مانو پسچا تاپ کرو اور میں تمہارے پاپ کو چھما کروں گا میں تیری پراندہ کو سنوں گا میں تمہارے پراندہ کو سن کر اُتر دینا لکھ پرمیشور میں کیوں اُتر نہ دوں گا آرے تم تو چلاتے ہو تم پاپ کرتے ہو تم گناہ کرتے ہو انہیں ہمارے پرمیسے پہ دوست دیتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں ساتھ پرمیسے نے ہماری پرانہ نہیں سنے گا ساتھ پتہ ہماری پرانہ ناوکہ اتر نہیں دے گا ہم چنتہ میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں سنکٹ میں ہیں سنکیتی میں ہیں آج بولو پرمیسے اور سے آج آپ کی مہم ماریاں بیماریاں تکلیفیں بیماریاں ہاتھ راکی بیماریاں آج جائیں گے آج ایسو مسیح کے نام سے بول کے دکھو اس پرمیشور سے ایسو مسیح نے کہا ہے دھرمی جن کی پراتنہ کے پرباؤں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یا تک کہ پہاں بھی ٹل جائیں گے آندھیا تھم جائیں گی برورسہ رکھ جائے گی ارے تمہارے موں میں سامت ہے تمہارے جیب میں سامرت ہے تمہیں پرمیشور نے اب سیکھ کیا ہے تمہیں سامرت دیا ہے ایسو مسیح نے بولا ہے جیسا تو بولے گا ویسا ہو جائے گا آج ہو جائے گا بولو آج پرمیشور کو آج چپ نہیں رہنا ہے آج نرسنگی کا سب کھول کر سنگ کی طرح چلا کر بولو پرمیشور سے بولو پیتا میری جو دکھیں تکلیف ہیں سمسیائے ہیں بیماریاں ہیں گریبی ہیں تنگی ہیں پریسانی ہیں تو آج آپ کو پرمیشور سے بولنا ہے اس مہان جیوت پرمیشور سے بتائیے جو مہان پرمیشور ہے جو آپ کے آسوں کو پہنچ دے گا آپ کی گریبی کو آپ کی تنگی کو آپ کی پریسانی کو ہمارا پرمیشور جوڑ سے ختم کر دے گا آپ کو بسواس کرنا ہے میری پریزنوں ییسو مسیح نے کہا ہے میں تیری مند کی باتوں کو جانتا ہوں تیرے حردے کی باتوں کو جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے تیری کیا اچھائے ہیں تیری کیا ہو سکتا ہے میں ان کو پھورا کروں گا آئے میری بیٹی آئے میری بیٹو تم میرے پاس آؤ آئے بوسرے تب امان دے ہو لوگو تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسلام دوں گا میں تمہارا بسلام دین اللہ پرمیشور میں یحواز یری ہوں میں یحواز زلاور ہوں جو آسمانوں کو ٹار سکتا ہوں تفانوں کو سان کر سکتا ہوں پہاڑوں کو میدان بنا سکتا ہوں جو مرا پرمیشور جلاور ہے یحواز زلاور اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں تکلیف ہیں سمسیاں ہیں گریبی ہیں بیماری ہیں کہ آپ پرمیشور ختم نہیں کرے گا ایسو مسیح نے کہا ہے بسواس سے جو کس کو مانگو اور پرتیتی کر لو کچھ سندہ نہ کرو اور سوچ لو کہ مجھے مل چکا ہے ہو چکا ہے تو وہ اتمرلے ہو جائے گا بہت سارے لوگ یہاں پر سندہ کر لیتے ہیں بولتے رہتے ہیں ساتھ پرمیشور ہماری پراتنو کو نہیں سنتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پربو کو چھوڑ دیتے ہیں اندھکار میں چلے جاتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے بولو اور بسواس کرو پرتیتی کر لو کہ پربو نے ہمارے لیے وہ ایسا کر دیا ہے جو پربو نے اپنے داس کے دورہ کہلائے تھا ٹھیک ہے اس پرانہ کو آنکھ بند کر کے سننیں گے لاشٹ تک سننیں گے اور لاشٹ میں آمین بڑھ کر رسیج کریں گے ٹھیک ہے چلے پرانہ کو سٹارٹ کرتے ہیں ہالیلویہ 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 سر سکتماد پتا پرمیشور آپ کی مائمہ کرتے بڑھائی کرتے ججے کار کرتے تاریف کرتے میرے پرمیشور پتا جو آپ نے میرے پرمیشور سبی کو جیبتوں کے بیچ میں جیویت رکھا ایسا مال کی رکھا ہے سرکچت رکھا ہے اپنے پنکوں کے آر میں چھپا کے رکھا ہے میرے پرمیشور اس کے لئے پتا آپ کا کوٹی کوٹی دھنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے پتا جو مر گا ہوں گے پتا جو اپنے ماتا پتا سے بھائے بہنوں سے گھر محلوں سے بچھڑ گئے ہوں گے وہ ایک ایسے ستان پر چلے گئے ہوں گے پتا جہاں کی آگ نہیں بستی ہے جہاں کی کیڑے نہیں مرتے ہیں میرے سوامی جو آپ نے میرے پتا ہم سبی کا نام لے کے بلائے ہیں ادھار کیا ہے چھٹکارہ کیا ہے ایک نیا جیون دیا ہے نام لے کے بلائے ہیں آپ نے کہا ہے میں نے تجھے ماتا کی گرب صحیح چننا ہے تم میرا ہی ہے میں نے ترہ نام لے کے بلائے ہیں تم میں نے تجھے گرب صحیح چن لیا ہے میں نے ترہ نام ترہ چتر اپنی ہتیلی پہ خود کے بنا لیا ہے تم میرا ہی ہے آپ کیوں ڈرتے ہو آپ کیوں گھبراتے ہو ارے پرمیسر مہان ہے جو جیبت ہے جو دیالو پرمیسر ہے آپ کی آسوں کو پوچھ دے گا میرے پتا پرانہ کرتے ہیں جو گریب ہیں جو لاچا رہے ہیں بری قرصتیوں میں جو رو رہے ہیں بلک رہے ہیں آج چلا رہے ہیں آج آج ان کا رونا بلکنا چلانا آج بند ہو جائے گا اے سو مصرے کے نام سن کے پرستتیاں چینج ہو جائے پوچھترہ تمہزی ترچ کرے پوچھترہ تمہزی آجاد ہو جائے آجاد ہو جائے آج ان کے گریبی تنگی پریسانی جائے چلی جائے اے سو مصرے کے نام سے چلی جائے پہ بھی طرح تمازی میرے پیتاں پرانہ کرتے ہیں جو بیمار ہیں جو ہسپیٹل میٹھنٹ ہیں جو کھاڑ پہ پڑے ہیں جو بڑ پہ پڑے ہیں رو رہے ہیں بلک رہے ہیں چلا رہے ہیں اپنی آج چھوڑ چکے ہیں کوئی آس کا کرن نجر نہیں آرہا ہے کوئی آس کا تارہ نجر نہیں آرہا ہے تو آج پرمیشور پیتا جی آپ انہیں ٹچ کریں میرے پرمیشور کینسر گلٹی آرہ سولیہ پتھریاں ان کے سریروں سے ان کے جیونوں سے ان کی بوڈی سے ہر ایک اندکار کی گندی آتمائیں ہر ایک اندکار کی چھپی بٹی سینائیں دوشت آتمائیں اندکار کی آتمائیں میرے پرمیشور جو اس وقت اس پرانہوں کو سنے رہے ہیں میرے پرمیشور آج وہ اجاد ہو جائے آج اپنے چنگہ والا ہاتھ دائے والا ہاتھ برکت والا ہاتھ میرے پرمیشور آج ہر ایک جنہوں کو ٹچ کرنے پائے آج اجاد ہو جائے آج ان کے بیماریاں جائیں گلٹی آج جائیں پتھریاں جائیں بیماریاں جائیں جو آمین مور رہے ہیں رسیب کر رہے ہیں وہ آجاد ہو رہے ہیں ان کے بیماریاں جا رہے ہیں ان کی تنگی ان کے پریسانی ان کی گریبی آج جا رہے ہیں جو آمین مور کر رسیب کر رہے ہیں بسواث کر رہے ہیں کہ پربو ایسا کرنے والا ہے ایسا کر چکا ہے آج پر وہ آپ کا جیون بدل دے گا آج پر وہ آپ کا مارک کھول دے گا فیسواز کروں میرے پیتا پرانک کرتے ہیں بہنوں کے لئے جن بہنوں کی کوکھیں بند پڑی ہیں میرے پرمیشور ہم چاہتے ہیں آپ کے دعا سن کے ناتے آدیش دیتے ہیں ادھکار دیتے ہیں ان کے بند کوکھیں کھول جائیں ان کے بند کوکھیں کھول جائیں سورک سے بچے کی آسیس ٹرانسفر ہو جائے میرے پرمیشور بچے کی آسیس ٹرانسفر ہو جائے میرے پرمیشور ہم چھوڑ اور بھاگے سمسک نمزے آجاد ہو جائیں میرے پرمیشور پھری ہو جائیں پھری ہو جائیں آجاد کرتے ہیں جن گھروں میں دشتہ آتمائے ہیں کالا جادو کے بندہ نہیں کرادھر کے بندہ نہیں اس پھائر پریر سے آجاد ہو جائیں آج آجاد ہو جائیں یہ چنگیں ہو جائیں ان کا گھرانہ چھوٹ جائے ہر ساکھلوں سے ہر ایک بندہ سے ہر ایک دشتہ آتمائے کی کبزے سے آجاد ہو جائیں ہر ایک دشتہ آتمائے کا پہرہ کا ڈالا جائے گھرہ جائے یہ لوگ آجاد ہو جائے ان کا گھرانہ جائے ہر ایک انکار کی دشتہ آتمائے سے ہر جہدو ٹونا کی گندی آتمائے سے آجاد ہو جائیں آجے سمسک نمزے پھر ہی کرتا ہو ہر ایک آسکتا ہو کی چیزیں ان کے جیوان میں سورک سے پرمیش ور بیس دیر ٹرانسور کر دے یسو مسید کے نام میں میرے پتہ ہم پرانہ کرتے ہیں جو مسید بھائی رات میں نہیں سوپاتے ہیں جنہیں ڈالکتہ بھلکتہ پروباپ کا وچن کہتا ہے جب تو لیٹے گا تب تو بھائی نہ کھائے گا جب تو لیٹے گا تب تو سکی نہیں آئے گی میرے پرمیش ور مجھے آسا ہے ایسو مسید کے نام سے مانگتے ہیں سنیے اور قبول کریے گا آمین